یاد رہے کہ قبلہ ڈاکٹ صاحب کو مدینہ پاک میں حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور حکم ہوا مسجد تعمیر کرنے کا ایک اور بات جو اسے منفرد بناتی ہے وہ یہ کہ اس مسجد کی تعمیر میں بجری سمر ریز سریعے وغیرہ بالکل استعمال نہیں کیے گئے مسجد پاک ویگا شریف ایک عاشق کا شہکار ایک محبت کی حالی ستاستان اور ایک درویش کی کرامت مسجد کو پہلی نظر ہی دیکھنے کے بعد حضور نصیر ملد گولوری رحمدر علیہ کا ایک شیر یاد آگیا عجب ہے ان کے دیوانوں کا عالم راہِ تیبہ میں عجب ہے ان کے دیوانوں کا عالم راہِ تیبہ میں جنہوں نے شوک کی اوڑے ہوئے چادر نکلتے ہیں مجھے اور میرے ساتھیوں کو بہت دیر سے لگن تھی جستجو تھی ایک درب تھی جو شاید مسجد کو دیکھنے کے بعد کم نہیں بلکہ مزید بار سے گئی ہے مسجد اپیقہ شریف کی حبصورتی تو اپنی جگہ مگر جو داستان و واقعات اس کو بنانے میں رونما ہوئے وہ شاید مسجد شریف سے عقیدت و محبت میں مزید اضافہ کرتے ہیں حضور نصیر ملت رحمت الرحیم کا ایک اور شیر آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں اس مسجد کو دیکھتے ہوئے غم تو ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاصل شکرکار شکر کی جاہ ہے یہ بھی خوش کو بیٹھے نصیر اہل نظر خوش کو بیٹھے نصیر اہل نظر دیکھ لینے کی ادا ہے یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ایکسپوس کے موزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت الرحیم موزز ناظرین پاک ویگا شریف کی مسجد کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا اس کی تفصیل اس کی تاریخ محتصر ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اس کلیب میں بتا سکیں انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کو لطف بھی آئے گا مسجد پاک ویگا شریف گجرات سے تقریباً بیس کلومیٹر سرکودہ روڈ پر منگو وال غربی کا قصوہ موجود ہے یہاں سے ڈھنگا دینگا روڈ پر چند کلومیٹر فاصلے پر واقعہ مسجد پاک ویگا شریف واقعہ ہے چار کنال پہ محید یہ شہکار مسجد جس کی تعمیر پہ ایک اندازہ کے مطابق اٹھارہ عرب روپے کی لاگتہ اور اسے بائیس سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا اپنے منفرد اور جدید طرز تعمیر مصطرح تاریحی اور مذہبی اہمیت لگن اور عشق و محبت کی ایک ایسی شاندار مو بولتی تصویر ہے جس میں عقیدت و ولولہ جوش و جنون اور محبت اسلام کے گہرے رنگ سنگے مار مار کی طرح نظر آتے ہیں یاد رہے کہ قبلہ ڈاکٹ صاحب کو مدینہ پاک میں حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور حکم ہوا مسجد تعمیر کرنے کا جس کی تکمیل اس شاندار مسجد کی صورت میں کی گئی دوہزار ایک سے اس شہکار کا تعمیراتی کام آغاز ہوا منڈی پاودین کے گاؤں قدر شریف کے ممتاز اور دنیا بھر میں ماروح ماہر امراض چشم اور ڈاکٹر سجن صاحب زادہ حافظ محمد فرخ حفیث رحمت اللہ علیہ نے جس شوک اور محبت سے اس کا سنگے بنیاد خود رکھا تھا آج بھی اسی ذوک و لگن اور محبت کو اس شہکار اور اسلام کی محبت کی مثال سمجھا جاتا ہے یہ ہماری حوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے محبے اسلام ہم میں موجود تھے اور اسلام کی محبت کا درس اپنے شہکاروں کے ذریعے بھی ہم تک پہنچاتے رہے 22 فٹ چوڑی بنیادوں سے لے کر 6 فٹ چوڑی دیواروں تک کی تعمیر میں چونے روڑ اور انٹو کا پاودر یعنی کیری انتہائی محارت سے بطور گارہ استعمال کیا گیا اس کی بنیادوں میں لگی 45 لاکھ انٹو کو محرابی حالت میں اس محارت سے جوڑا گیا کہ زیر زمین ہونے والی تبدیلیوں مثلا زلزلہ وغیرہ اور گیسوں کے احراج سے بننے والی دیواروں سے انتہائی سائنسی طور پر بچاؤ کیا جا سکے درو دیوار حبصورت قرآنی آیات کو کندہ کر کے سجائے گئے اور گمدوں پر بھی مکمل سوری یاسین شریف کو کندہ کیا گیا ایک اور بات جو اسے منفرد بناتی ہے وہ یہ کہ اس مسجد کی تعمیر میں بجری سمر ریل سریعے وغیرہ بلکل استعمال نہیں کیے گئے اور اس کے علاوہ اس کی جو خاص بات ہے کہ اس کی ہتاتی ماربل کے اندر نہیں ہوئی بلکہ ماربل کے اوپر کی گئی ہے اگر آپ وہاں جائیں وہاں کا ویزرڈ کریں تو آپ کو بہو بھی اندازہ ہو اپنے انوکے نقشہ منفرد فنہ ہتاتی اور خوبصورت ترین سنگ سفید کی وجہ سے بھی اس مسجد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے ہر روز بہت سے مسلمان اس شہکار کی زیارت کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ مسجد اپنی پہچان آپ ہے اس کلپ میں ہم نے آپ کو مسجد کا جتنا ہو سکا ویزرڈ کروایا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے بنانے والوں کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائی آمین اب ناظرین ہمیں دیجئے اجازت امیت کہتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا اب نرائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولئے گا ہم آپ کے منتظر رہیں گے ملتے ہیں ایک نئے حاصل بہترین محلومات کلپ کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت حسین کی ٹیم کو اللہ نگے با موسیقا 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 موسیقی